آج ہم پہنچے ہیں چھاوڑا ہربل ہیلتھ کیئر میں جہاں پر جو پراشین پنچ کرما کی پدتی ہے اس کے مادہم سے پورن سواستے پرابت کیا جاتا ہے اور سبھی روگوں کا علاج یہاں اپلقد ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پنچ کرما کے انترگرد کیا کیا چکت سا کی جاتی ہے یہ سب سے پہلے ہے سب سے پہلے ہے شرو دھارا شرو دھارا شرو دھارا کے لاب گنائے گئے ہیں ڈاکٹر چھابڑا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سنکشب میں بتائی گا یہ شرو دھارا ہے اس کا کیا لاب ہے اور اس کیسے پرکار کیا ہے نوشکہ سر یہ شرو دھارا ایک ایسی ٹیکنیک ہے پنچ کرما کے اندر ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے جو سٹریس کو ردیو کرنے کے لیے بہت ہی پرباوکاری تقنیق ہے سٹریس کو دور کرنے کے اندر اس کے اندر جو اوئل ڈالے جاتے ہیں شرو دھارا مطلب دھارا اوپر سے ایک دھارا پروائید کی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چٹر کے اندر یہ دھارا اوپر سے ایک پرٹیکلر ڈسٹینس سے اوپر اس کے ماتھے کے اوپر گرائی جاتی ہے جس سے کہ اس کے اندر جو پروپرٹیز ہیں سٹریس کو دور کرنا اور نروائن پروگلمز اس کے اندر بہت سارے چیزوں کے اندر بہت ادھک لاب پروائیڈ کرواتے ہیں نصر یہ جانوں بستی کیا ہے جانوں بستی یہ بھی ایک پرکار کی تھیرپی ہے جو کی پنچ کرما تھیرپی کے اندر اس کو بھی جانوں بستی کے روپ میں اس لئے جانوں بولا گیا ہے جانوں ہمارے سنسکرٹ کا ایک وارڈ ہے جانوں گھٹنوں کو کہا جاتا ہے جانوں بستی بستی یعنی بھی اس کے اوپر کوریز کر کے ریلیکسینٹ اوئلز کو ڈالا جاتا ہے جس سے کی وائیو دوش کا شمن ہوتا ہے وائیو دوش کا شمن ہونے سے دردوں کے اندر لاب ملتا ہے یہ بھی گھٹنوں کے درد کے اندر بہت ہی لابکاری پربھاوکاری تھیرپی ہے آج کل سٹریس بہت بڑھ گیا ہے تو اس میں شیرودھارہ کا کتنا لاب ہے شیرودھارہ سٹریس کے اندر بہت ہی جانا لابکاری ہے اب تو اس کا یہ ریسرچ کے اندر بھی پروو ہو چکا ہے شیرودھارہ کے اندر جو کچھ مائکرو ویز پروڈیوز ہوتی ہیں جب یہ اوئل ایک پرٹیکلر ریم سے گرائے گاتا ہے مائکرو ویز پروڈیوز ہوتی ہیں جو کی ہمارے برین کے اندر جا کے ہمارے سٹریس کو ریلیو کرتے ہیں آج کل گھٹنوں کے آج بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس میں یہ صحیح روح سے ٹھیک کر دیتی ہے جانا بستی؟ ہاں جی ہاں سر گھٹنوں کی بیماریوں کے اندر ایک مکھے روح سے جو ایک ریزن پایا گیا ہے کچھ نیوٹریشنل فیکٹس ہیں کچھ نیوٹریشن کی دیفیشنسی کچھ وایو دوش جو وایو دوش ہے اس کو دور کرنے کے لیے پربھاوکاری تقنیق ہے جانا بستی جانا بستی سے کتنے دن ہمیں گھٹنے دھی ہو جاتی ہیں؟ جانا بستی سے دیکھئے آپ کو جو اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم اس کے پیشنٹ کے اگر ہم ایکس رے یا دیکھ لیتے ہیں گیپ کتنا ہے؟ اگر تو وہ گیپ بہت زیادہ ریڈیوز ہو چکا ہے تو اس کیس میں کچھ سمجھ زیادہ لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے دو مینے بھی لگ جائیں پر کچھ ایسے کیسیز ہم نے دیکھے ہیں جن کے اندر صرف سات دن کے اندر بہت ہی پربھاوکاری پرنام ہم نے دیکھے ہیں گھٹنے میں جو بتا جاتا ہے جو انتر ہے وہ کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے گھٹنوں کا آپس میں دو گھٹنوں کا انتر وہ سریک نورمل ہے ہر بوڈی کا اپنا حضاب گتاب ہے اگر آپ اس کا پوشٹر کیسا ہے اس کا کھڑے ہونے کا پوشٹر پر بہت کچھ دیپینڈ کرتا ہے بٹ وہ ایک پیرلل روپ میں ہونا چاہیے میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گا دیسٹنس میٹر نہیں کرتا ان کا پیرلل ہونا میٹر کرتا یہ پتر پوٹلی یہ پتر پوٹلی بولا جاتا ہے یہ آپ کو جیسا کی نظر آرہا ہے یہ بولس بنائے گئے ہیں ان پوٹلیوں کے اندر خوب سارے ہم ہاربز جو بیبین پرکار کے ہم کو کہنا کہیں سے پروکیور کرنے پڑتے ہیں ان کے اندر ہم پھر ان کو میڈیگیٹیڈ ہوئلز جو کی ریلیکسنٹ ہوئلز ہیں ان کے اندر بھگو بھگو کے ڈبا ڈبا کر ہم پیشنٹ کے اوپر جہاں پارٹ جو اس کا یا پھر کوئی ڈیزیز جیسے فروزن شورڈر جو کندے جڑ جاتے ہیں وہ اس سے خیب ہو جاتے ہیں بہت بڑی آتا ہے ابھیانگ کا کیا آرت ہے ابھیانگ جیسے بھی ہم بولتے ہیں سمپل باچہ میں تو مالش کو بولتے ہیں اگر ہم مالش کی بات کریں تو مالش سے یہ چیز پرکار دیلنا ہے مالش سے یہ دیلنی اس پرکار سے ہے کہ اس کے اندر جو اوئلز ایکٹر یوز ہوں گے وہ کیرلین اوئلز یوز ہوتے ہیں جو کی ریلیکسینٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ساتھ میں جو دوسرا اس کا پرباو مالش کرنے کا طریقے سے تھوڑا سا بھن ہے ابھیانگ اس کے اندر ہم ریلیکس کرواتے ہیں مسلز کو ہمارے ہینڈ گومیٹس کے طرح جو کی بہت ہی پرباو گا کیسے پیسے دیانس یہ نسے نسے پرانی سردی مائی گرین سائننس نسے جیسے پانچ کرم ہیں نسے ایک پورا ہی کرم ہے پنچ کرم کا پانچوہ کرم نسے نسے جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ناک کے اندر کچھ ڈالے جا رہی ہیں یہ اس ڈالے جاتے ہیں جیسا کی سمسکرٹ میں کہا گیا ہے آئیویٹ میں ناسا سیر سو دوار ناسا سیر سو دوار نعنی کی ناک سیر ہمارے برین کا دوار ہے کوئی بھی چیز اگر ہم ناک میں ڈالیں گے وہ برین میں پہنچے گی اور اس کا لاغ پیشنٹ کو ملے گا ہی ملے گا اب اس کے اندر سائنس آئیٹیس اپیلیپسی مائی گرین سائنس بالوں کے بھی دن پر اگر کے سمسے آئیں ان سب میں یہ بہت ہی لاغ داری تقنیق ہوتی ہے نسیت اب رکت موکشن کے لاغ اس میں یہ لگتا ہے کہ جو ہے جونک کا یوز کیا گیا ہے یہاں اسے جونک کہتے ہیں یا لیچ کہتے ہیں سر لیچ ایک ایسا پرانی ہے جو کی اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ پیشنٹ کے شریع کے اندر بہت ہلاب کروا سکتا ہے اس کے اندر ہیڈولین کر کے ایک سبسٹانس پائے جاتا ہے جو اس کی لاغ سے جب پیشنٹ کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کے پیر پہ لگایا گیا ہے یہ پیشنٹ کے پیر سے بلڈ سکاوٹ کر رہا ہے سکاوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لاغ اپنے مو کی لاغ پیشنٹ کے بلڈ میں چھوڑ رہا ہے جس کو ہیڈولین کر کے ایک سبسٹانس ہے وہ جا کے بلڈ میں پہنچے گا اور اس کی نسوں کو پوری طرح سے کھول دے گا اور اس کے اندر ویڈی کوز مین اور میری ایڈر پروگلمز سکنٹ کی بہت ساری پروگلمز نون ہیلنگ باؤنس جن کو کہتے ہیں ناسور ان کے اندر بہت ہی پرباوکاری تقنیق ہے پلیس کریں یہ کٹی بستی کے کیا کیا لاغ ہیں اور یہ کس پرکار کی جاتی ہے کٹی بستی کیسا کہ اس کے نام سے بیدیت ہو رہا ہے کٹی کٹی کا کمر پہ آگیا ہے بستی بستی یعنی کی ایک پرکار کا یہ ہمیں کیاری بنائی ہے اس تو بستی تو اس کے اندر ہم کمر جن کو ڈسک کی پروگلمز رہتی ہے ڈسک کی پروگلم شاٹی کا کی پروگلم آپ نے سنا ہوگا سر ان سب پروگلمز کے اندر یہ بہت ہی پروگر کاری ہے کیونکہ یہ ایسا فاغ ہے کہ جو ہمارا وٹی بل کولم جو کی منٹی ہوتی ہیں ان منٹوں کے اندر اگر نس اگر کوئی دب جائے تو ہماری جو کمر کے اندر درد ہو جاتا ہے یا پھر پرطان کے اندر درد جانے لگتا ہے جو کی ان نسوں کے دبنے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم اس کٹی بستی کا پروگ کریں اس کیس کے اندر بہت ہی پرباو کاری پرنام آتے ہیں جو شاٹی کا ہے کیا وہ بھی اسی میں ٹھیک ہو جاتی ہے شاٹی کا کے اندر بہت پرباو کاری ہے کیونکہ شاٹی کا بھی ایک نرو ہے جو کی اسی وٹیپرائی کولنگ کے اندر L4 S1 اور S2 کے اندر دبنے کی وجہ سے ایسا ہو چکر کے اندر ناڑی پرکشا ڈاڑٹ سار یہ آردیز میں ناڑی پرکشا کا بہت مہتو گنا گیا ہے تو اس کا کس پرکار آپ پریوک کرتے ہیں چکچا کے اندر کسی دوش کو جاننے کے دیے ہم ناڑی پرکشا کا بہت ہی اچھے سے پریوک کر سکتے ہیں جس سے ہم کو پریوک اس پریوک سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو روک کے بارے میں پورٹ پتا چل جاتا ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے سر ہمارے شریف کے اندر تین ایلیمنٹس ہیں وات پت اور کف تو اس کو اگر ہم نے جان لیا تو ہم کو بیماری کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ وائیوں سے ریلیٹیڈ ہے پت سے ریلیٹیڈ ہے یا کف سے ریلیٹیڈ ہے بیماری وہ آپ کا جو چکت سا ہے وہ ناڑی پرکشا سے پرارمب ہوتی ہے بلکل ہم اس کے دوارہ ہم جان پاتے ہیں کہ پیشنٹ کس روک سے پیڑیت ہے کہ واد سے پیڑیت ہے پت سے پیڑیت ہے کف سے پیڑیت ہے اگر واد سے پیڑیت ہے تو ہم اس کے لئے بستی کرواتے ہیں پت سے پیڑیت ہے تو ہم ویریچن کراتے ہیں اور کف سے پیڑیت ہے تو ہم ومن کرواتے ہیں یہ لیٹ تھیرپی چل رہی ہے جونک جو ہے وہ گندے خون کو چوس رہی ہے اور اپنے اندر کا ایک جو انزائم ہے وہ اندر چھوڑ رہی ہے جس سے یہ لیٹ تھیرپی جو چل رہی ہے اس کا کیا لاب ہے سر یہ لیٹ تھیرپی اس پیشنٹ کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی سالوں سے اس روگ سے گرسیت ہے جو روگ ہے اس دی ویٹی ڈی وین ثرومبوس اس کے نام سے جانا جاتا ہے جو یہ پراروپ ہے ہمیں جیسے سننے میں آتا ہے ویٹی کوز وین اس کا بڑا پراروپ ہماری جو بڑی وین وہ کسی پرکار سے ثرومبوس یعنی بند ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر کیا بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور بند ہونے کی وجہ سے ہماری جو ہمارے شریر کے جکم کھلنے لگتے ہیں جی بیماری پیروں میں پائے جاتی ہے شریر کے نیچے حصوں میں نیچے والے پاؤں کے تھائیز کے اندر کاف مسئلز کے اندر پائے جاتی ہے اور اس کا علاج آسا کنفرم ہے کہ یہ پیشنٹ ہیں یہ پیشنٹ کئی جگہ سے ٹریٹمنٹ کروائے کے بعد کئی سالوں کے بعد ہمارے پاس آئے جو کی ہیلوپیتی ہوموپیتی یا کسی بھی پرکار کی پیتی سے اس سے لاب نہیں لے پائے تھے بٹ ایشور کی کرپہ سے بھگوان دھنونتری کی کرپہ سے انہوں نے لیز تھیرپی کے دورہ اس روک سے نجات لگ بگ پچاس سے ستر پرسنٹ یہ پات چکے ہیں اور جو زونک ہے اس نے رکت چوس لیا اور ان کی نصے کھل گئی ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا ہیروڈین میں آئیت نام کا سبسٹانس ہوتا ہے جو کی لیچ کے موں سے لار سے ان کے بلڈ میں جا رہا ہے جیسے یہ سک کر رہی ہیں بلڈ کو رکت مکشن کر کے باہر نکال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا ہیروڈین یا ایک کیمیکل اپنے مکھ سے اندر چھوڑ رہی ہیں جو کی اندر جا کے نصوں کو کھول دے گا جو کی انٹی کوگلنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں دوسرا جو لوگی اسی طرح کا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں جانتے بھوان دنمنٹری کا آشرباد سے یہ ہمارا سنستان چل رہا ہے اس لئے بھوان دنمنٹری کا آشرباد ہمیں ہمیشہ چاہیے اس لئے ہم یہ دیکھئے سب اس کی انہوں نے لیچ میں چھوڑ دیا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ لیچ چھوڑنے کے بعد یہاں پر آ چکی ہے اب اس کو وومیٹ کروائیں گے اور اس کا جو بلڈ اس نے گندہ خون چوس ہے روگی کے شریر سے اس کو خون باہر نکال دیں گے نہیں تو اس کے اندر رہ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہانی کا رکھو سکتا ہے کیا لیچ تھرپی کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے جو کہ گندے خون کو باہر نکال سکے جی ہاں سر رکھ موکشن کے تین پر جار بتائے جیسے رکھ موکشن لیچ تھرپی جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں دوسرا ہجامہ تھرپی ہجامہ کے اندر کپ لگائے جاتے ہیں کپ کے اندر نیگٹیو کیا نیگٹیو کیا جاتا ہے جو کی بلڈ تو پند ورہ چھہید کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کپ لگا دیا جاتا ہے وہ بھی ایک رکھ موکشن کا ٹائپ ہے لیکن اس میں تو صاف رکھ ہرودین نام کا سبستان جو اس کے مو کی لار سے لروگی کے بلڈ میں جاتا ہے وہ اس لاب ہجامہ میں نہیں ہو باتا دار صاحب آپ نے پی ایس دی کی ہوئی اور گولڈ میڈلیست ہیں اور اس کے کیا اور ریسرچ پیپر بھی ہیں میرے اور اس کے علاوہ میں نے بی ایم ایس نیچرو پیٹی سے بھی کی ہوئی ہے جو کی ان کریاؤں کلاپوں کے لیے اتی عوشق ہے جس سے کلاپوں پی ایس سنگم کا ایک وشے میں اس تیزوں کو بیٹر جج کر رہتا ہوں کمبریٹی ٹو ادھر فیجیش یہ آپ کا پنج کرما ستھائی روپ سے چکسہ دیتا ہے تو یہ کتنا مطلب ایک عام آدمی اس کو کتنا کفورڈ کر سکتا ہے سر تکیہ کے الگ جنون سی پرائس رکھی ہے کیونکہ ہم جیسا کی میں دیکھا میں ساؤز میں گیا جہاں بھی میں جا کر ٹریننگ لیا تو وہاں پر ایک پرٹیک پرٹیکولر پرٹیکولر پرٹیکولز ہیں سر اس کے اندر کئی بار کوسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پر کچھ لوگ اس چیز کو نہیں کر پاتے بٹ ہم نے یہاں پر سٹارٹ کرنے کے لیہات سے ہم نے ایک بہت ہی منیمم لیول کے اوپر ان تھیرپیز کی کوسٹ رکھی ہے تاکہ عام جنگ کے لیے بھی یہ آفورڈیبل ہو جائے جین کے رجانہ کلا گاؤں کی یہ مہلا ہیں ان کو ڈی اپریشن ہو چکے ہیں پرانتو پورو تا آرام یہاں پنچ کرما ودی سے یعنی لیش تھیرپی جون کی تھیرپی سے یہاں ان کو علاج ملا ہے اور یہ چل پھر سکتی ہیں آپ کا نام رام کلی یہ کتنی پران نہیں آپ کو سمجھ سال ہو گئی کش می لائی کتنے اپریشن کرائے اور کیسے علاج ہوا یہ چھ ٹو رہے گئی اور تین ہی سینڈ کی رہے جی نو پریشن اور جان لگتے ستر اپریشن ہو رہے جس کے تو تو اب کیسے آرام آیا آپ کو آرام آج جو لگانے سے اب آپ اپنا سامنے کام کر سکتے چل پھر سکتے سکتے ہیں تو تھوڑا بتائیں کہ کب کب آتے ہو کیسے علاج چل رہا ہے ہر منگلوار کو آتی ہوں جی میرے بہت بڑی علاج چال رہے ہیں تو بہت تنگ ہو رہی نہیں تو بڑی مشکل تھے تو ڈاکٹر میلے بگو آنے برگا میلے ملے تو یعنی آپ نے اتنے آپ رہے نو دس آپ رہے پھر بھی آرام نہیں آیا آپ تو اب کتنا آرام ہے آپ تو بہت آرام ہے ڈاکٹر شاہر یہ جو ہے اس کا علاج آپ رہے نہیں کر پائے تو لیش تیرپی یعنی جونگ کے جو تیرپی ہے اس نے پرونٹ ہے جو سوست کیا ہے تو یہ پرکڑیا کیسے کیا پرکڑیا ہے سر جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا کہ آپ شاہد دیکھیں گے بھگوان دھنوانتری کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے ہاتھ میں انہوں نے جلوکا پکڑی ہوئی ہے میں آپ کو انڈیگیٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے اس ساتھ میں جلوکا پکڑی ہوئی ہے جلوکا اسی لیچ کو ہی مولتے ہیں تو یہ ہماری پانچ ہزار سال پرانی تقنیق ہے لیچ تیرپی جس کے دورہ ایسے اسمبغ کرتے جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ایسے اسمبغ چیزیں ہو پا رہے ہیں یہ ان چیزوں کا علاج کرنے میں سکشم ہے جو کی لا علاج ہو چکی تا اس کے امتر دیس پیشنٹ کو رام کری کو ایک دیپ من فرمب سیز کی پرو بلم تھی جس کو بھی کافی سمجھ تھے جندل میں اس نے بھی کروائے پر یہ پوری طرح سی ٹھیک نہیں ہو پا دی اس کے لئے اس کو بول دیا گیا تھا اس کے دھر والوں نے کٹ نے کی پوری تیاری کر لی تیاری پر ایشور کی کرپہ سے ہمارے پاس پہنچ گئی اور اس کا علاج یہاں پر سمبغ ہو پایا اور آج یعنی سب روگوں کا علاج ہے پنچ کرما میں یہ جو بودھا ہے یہ ایک تقنیق کے انترگت سری لارہ اور پنکھا جل رہا ہے اس میں کوئی بیٹری نہیں ہے سوہ چالت ہے آج پیارے پاس ہمارے کہے گھور آئے سب علاج ہیں ہمارے پاس